بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے گھروں میں رونک ہوتی ہے بیٹی جب شادی کے بعد سوسرال جاتی ہے تب پرائی نہیں لگتی مگر جب وہ میک کے آنے کے بعد ہاتھ مو دھونے کے بعد سامنے ٹنگٹ ٹاول کے بجائے اپنے بیگ سے مختصر رمال سے مو پہنچتی ہے نا تب وہ پرائی لگتی ہے جب وہ ببرچی خانے کے دروازے پر نامعلوم سے کھڑی ہو جاتی ہے تب پرائی لگتی ہے جب وہ پانی کے گلاس کے لیے ادھر ادھر آنکھیں گماتی ہے نا تب پرائی لگتی ہے جب وہ پوچھتی ہے واشنگ مشین چلاؤں کیا تب پرائی لگتی ہے جب میز پر کھانا لگنے کے بعد بھی بھرتن کھول کر نہیں دیکھتی تب پرائی لگتی ہے جب پیسے گنتے وقت نظریں چھڑھتی ہیں تب پرائی لگتی ہے جب بات بات پر غیر ضروری کہکے لگا کر خوش ہونے کا ڈراما کرتی ہے تب پرائی لگتی ہے اور لوٹتے وقت اب کب آوگی اس کے جواب میں دیکھو اب کب آنا ہوتا ہے یہ جواب دیتی ہے نا تب پرائی لگتی ہے لیکن گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جب وہ چھکے سے اپنی آنکھیں چھپا کر خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ پرائی بننے ایک جٹکے میں بہ جاتا ہے تب وہ پرائی سی لگتی ہے نہیں چاہیے حصہ بی یا میرہ ہم ایک کا سجائے رکھنا کچھ نہ دینا مجھے بس محبت بنائے رکھنا بابا کے اس گھر میں میری یاد بسائے رکھنا بچوں کے ذہنوں میں میرا مان بنائے رکھنا بیٹی ہوں ہمیشہ اس گھر کی یہ عزاز سجائے رکھنا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ منائے انہیں اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں آمین